درد کے سفیر اور کنگا فوک لالا اتا اللہ خان اسخیلوی سے کون واقف نہیں کون ان کی محبت میں گرفتار نہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹی میاں سبحان اللہ کے مصداق لالا اتا اللہ خان اسخیلوی کی بیٹی لاریب آتا جو جیمز بانڈ اور مختلف آسکر ویننگز مووی کے لیے بطور ویجول آرٹسٹ کام دے چکی ہیں آسکر ایوارٹ کے لیے نامزد ہو چکی ہیں وہ کون ہیں اور وہ اتا اللہ اسخیلوی کی کس بیوی کی اولاد ہیں کیسے میاں والی سے آسکر ویننگز مووی اور برطانیہ تک کا سفرتے ہوا بیچ میں کام کے دوران شادی کرنے کے کیا کیا نقصانات اور مشکلات درپیش ہوئیں کیوں آپ کو کام نہیں دیا جانے لگا پھر کیسے آپ کو سفارش پر کام ملا اور پھر آپ نے پوری دنیا کو حیران کیا یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں معروف فوک سنگر لالا عطا اللہ خان اسخیلوی جن کے شہرہ آفاق گیتوں میں کمیز تڑی کالی اللہ کرے سی چنگیاں اور پیال نال ناسہ غسے نال ویکھ لیا کر سمیت سیکڑوں بلکہ ہزاروں گیت شامل ہیں لالا عطا اللہ اسخیلوی نے اپنا سفر میوالی کے ایک قصبِ عیسیٰ خیل سے کیا اسے بعد میں لاہور کراچی پشاور ملتان سمیت پور پاکستان میں جانے جانے لگا لوگ ان کی محبت میں گرفتار ہوئے اور پھر آخر کار انہیں قسمت نے ایسے بھاگ لگائے کہ جہاں جہاں پر سرائی کی سمجھی جاتی ہے بولی جاتی ہے وہاں پر لالا عطا اللہ اسخیلوی کے مدہین موجود ہوتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لالا عطا اللہ اسخیلوی کی بیٹی لاریب عطا جو کہ میوالی میں پیدا ہوئی آپ عطا اللہ اسخیلوی کی تیسری بیگم یعنی بازغہ سلطانہ جو کہ معروف اداکارہ تھی مولا جٹ اور سلطان راہی کی معروف ترین فلموں میں آپ نے کام کیا تھا آپ انہی کی بیٹی ہیں آپ پہلی بیٹی تھی تیسری بیگم سے اتا اللہ اسخیلوی کے آنگر میں جس نے آنکھ کھولی لاریب عطا بچپن ہی سے منفرد تھی وہ کچھ نیا کرنا چاہتی تھی وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جو اس کا معاشرہ اسے نہیں کرنے دیتا لیکن چونکہ آپ کے والد کو بھی میوالی کی روایات کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا تھا نیازی خاندان کے روایات کا امین ہونے کے باوجود بھی وہ موسیقی میں آ گئے تھے جنہیں اس وقت میراسیوں کا کام سنجھا جاتا تھا لیکن وہ بھی چونکہ نیازی خاندان کے زدی سپوت تھے اسی لئے انہوں نے اپنی محنت سے ایک سیلف میڈ انسان کے طور پر اپنا کیریئر بنایا اور پھر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا لاریب عطا بے انہی کی بیٹی تھی وہ ان مشکلات سے کیسے نمبرد آزمان نہ ہوتی کیونکہ انہی کی رگوں میں بھی لالا تاولا ایسا خیلوی اور پاکستان فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ بازغہ سلطانہ کا خون دوڑ رہا تھا وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ جس فیلڈ میں میں آئی اسے مردوں کی فیلڈ کہا جاتا ہے وہاں پر مردوں کی حکومت ہے خواتین نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن میرے بھائی سانوال ایسا خیلوی نے مجھے ایک دن مشورہ دیا کہ مجھے بطور ویجول آرٹسٹ کام کرنا چاہیے اور میں اگر یہ کورسز کر لوں تو میں بہت اچھا کام کر سکتی ہوں اور پھر انہی کے مشورے پر انہوں نے برطانیہ جا کر کورس کیے وہاں پر اپنی تعلیم اسی ہی فیلڈ میں حاصل کی شوک کو وسیلہ رزق بنایا شوک کو تعلیم کا حصہ بنایا اور پھر وہ ہوا جو آپ بھی جانتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے لاریب عطا مختلف ڈاکومنٹریز کے لیے اپنا کام کر چکی تھی اور اپنے فن کا بھی مظہرہ کر چکی تھی لیکن اسی کے بعد ناظرین چونکہ وہ ابھی اتنی معروف نہیں ہوئی تھی ان کی پہچان ابھی لاریب عطا کے نام پر نہیں بنی تھی ان کی پہچان لالا تولہ اسخیلوی کی بیٹی ہونا تھا لیکن کہ اسی دوران ان کی شادی ہو گئی اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں مشرقی معاشرے میں شادی ہو جانے کے بعد عورت کو چولھے ہانڈی اور برتن پوچھے تک محدود کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ ہوا اور شادی کے ڈیٹھ سال بعد آپ کی بیٹی بھی پیدا ہو گئی تو بیٹی کی پرورش کرنے کے بعد آپ کے اندر پھر سے آپ کا شوک ابرا آپ کے اندر اس خواہش نے جنم لیا میں دوبارہ سے اپنا کام شروع کروں لیکن آپ کو کام کی تلاش میں مارا مارا پھرنا پڑا آپ چونکہ ایک معروف نام کی بیٹی تھی لیکن اسی کے باوجود بھی آپ مختلف پروڈیوسرز کے پاس ڈیریکٹر کے پاس کام مانگنے گئیں کسی نے بھی آپ کو کام نہ دیا پھر ایک خاتون پروڈیوسر سے آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو سیوی بھیجنے کا کہا جب آپ نے اپنے سیویز انہیں بھیجے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت اچھا کام کر چکی ہیں پھر ابھی تک آپ کیوں جاب سے بے خبر ہیں آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں چونکہ ماں بن گئی ہوں میری شادی ہوئی بیچ میں وقفہ آیا اسی لیے میں اب وہ والا کام نہیں کر پائی اور اب مجھے کوئی کام دیتا نہیں ہے تو اس خاتون نے کہا کہ میرے ساتھ بھی ایکزیکٹ یہی معاملہ ہوا تھا اسی لیے میں آپ پر بھروسہ کروں گی اور میں آپ کو کام دوں گی تو ناظرین پھر اسی نے جیسے آپ کو کام دیا آپ نے دوبارہ نئے سرے سے اپنا کیریئر شروع کیا اور اپنا کیریئر آپ نے پھر اس موڑ پر پہنچایا کہ آپ نے جیمز بانڈ کی فلم میں کام کیا بانڈ کی معروف فلم سے نو ٹو ڈائی لاریب عطا کی وہ فلم تھی جو اسے سب کی نظروں کے سامنے لانے میں معامل ثابت ہوئی اور اسے آسکر ایوارڈ دیا گیا لاریب عطا سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب میرے والد صاحب اور میرے پیارے بھائی سانوال اسخیلوی کی محبت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مجھے سپورٹ کرنے کی صورت میں دی لالا عطا اللہ اسخیلوی نے بھی اس موقع پر ٹویٹ کیا کہ میری بیٹی لاریب عطا میرا فخر ہے میری پہچان ہے اور میں اس پر فخر کرتا ہوں لیکن لاریب عطا نے جس طرح میاوالی سے نائنٹین ایئرز کی عمر میں کراچی پھر ہالی ووڈ اور پھر آسکر ویننگز مووی تک کا سفر کیا وہ اسے سب سے منفرد بناتا ہے اور میرے لئے باعث عزاز ہے کہ میں اس کا والد ہوں دوستو آپ نے لاریب عطا کی فلم سیر نو ٹو ڈائی اگر دیکھی ہے تو کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اس میں گرافک ڈیزائنر کیسے لگی ہے آپ کو اگر پسند آئی ہو تو ہماری یہ ویڈیو بھی دیکھتے ہوئے کینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ